کی قسمت کا فیصلہ کرتے دیکھا جو اپنی پھٹی ہوئی کباؤں کو اپنے ہاتھوں سے پیوند لگا لیا کرتے ہیں دوستو آج عید الفطر کا دن ہے خوشی اور مسررت کا دن ہے شادمانی اور فرحت کا دن ہے رحمت کا دن ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے آج کے دن رب زلجلال اپنے بندوں کی تعریف فرشتوں کے سامنے یوں بیان کرتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ کی جماعت اس شخص کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے اس شخص کا عجر کیا ہونا چاہیے جس نے اپنی مزدوری کو اپنے فرض کو پورے کا پورا ادا کیا ہو تو فرشتیں ارز کرتے ہیں اے اللہ رب العزت یہ شخص یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری اسے ادا کر دی جائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک میرے بندوں نے جو فرض ان پر آئید کیا گیا تھا اس کو پورا کر دیا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے انعام اور جزا کو پانے کے لیے میرے حضور کھڑے ہوئے ہیں میرے حضور اکٹھے ہوئے ہیں تو مجھ رب العزت کو اپنے شان اور کبریائی کی قسم ہے اپنے بڑائی اور اپنے بلند رتبے کی قسم ہے کہ یہ آج جو مانگیں گے میں اس کو قبول کروں گا اور آج ان کی جو خطائیں ہیں میں اس کو جزاؤں میں بدل دوں گا اور یہ بندے اس حالت میں اپنے گھروں کو پلٹیں گے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا دوستو آج کا دن خوشی اور مسررت کا دن ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے روزوں کا احتمام بڑے خجو خجو کے ساتھ کیا جن ممنوعات سے ان کو روکا گیا تھا ان سے وہ روکے رہے جن چیزوں کا انہیں حکم دیا تھا ان چیزوں کو انہوں نے پورا کیا بے شک یہ ان لوگوں کے لیے حقیقی خوشی اور مسررت کا دن ہے ان لوگوں کے لیے حقیقی شادمانی کا دن ہے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچایا جس کا رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا یہ ان لوگوں کے لیے حقیقی جزا کا دن ہے دوستو ان لوگوں کو دور کر دیں آج ہمارا یہ حق ہے کہ آج ہم اپنے بھائیوں کو ان کی خطاؤں سے درگزر کریں ان کو معاف کر دیں کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے زمین کے لوگوں زمین والوں پر رحم کیا کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے تو آج کا دن صلح رحمی کا دن ہے پوچھا گیا صلح رحمی کیا ہے فرمایا محبت و شفقت پوچھا گیا کس کے ساتھ محبت و شفقت کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اچھائی کا برطاؤ کرتے ہیں کہا نہیں نہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت جو آپ سے تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے اے لوگوں جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو تو اس کی توقع اس کی جزا اس سخت سے مت توقع میں رکھا کرو کیونکہ تمہارے دلوں میں پائے جانے والے خلوص کو جو پہچان سکتا ہے وہ صرف رب العزت کی ذات ہے اے لوگوں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو تو اللہ رب العزت سے اس کی جزا کی توقع رکھا کرو اس لیے نفرتیں مٹاؤ اللہ کی رضا کے لیے نفرتیں مٹاؤ اس دین کو اس امت کو جوڑنے کے لیے اے لوگوں نفرتوں کو مٹاؤ کیونکہ تمہارے رب نے اس کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ جو شخص صلح رحمی کرتا ہے اللہ اس کی رزق میں برکت دیتا ہے اس کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے اس لیے تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کے رزق میں فراوانی ہو تو اس کو چاہیے سلہ رحمی کرے اور سلہ رحمی کیا ہے لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑو جب لوگ تمہارے ساتھ تعلق کو توڑنا چاہ رہے ہوں فقط اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے اس کی بھلائی کے توقع مت رکھو کیونکہ اگر تم کوہ نور کا ہیرہ لے کر کسی سبزی والے کے پاس جاؤ گے تو وہ اس کی قیمت چند سبزیاں ہی لگائے گا اگر تم کسی کریانے کی دکان پر جاؤ گے تو وہ اس کی قیمت میں تمہیں کچھ اجناس دے دے گا ہیرے کی اصل قدر جہری کو ہوتی ہے اسی طرح تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے خلوص کی اصل قدر صرف رب العزت کے پاس ہے اس لیے اچھائی اور بھلائی کیا کرو صرف رب العزت کے لیے امت پہ بہت نفرتیں ہیں امت نفرت کی آگ میں جل رہی ہے امت کہیں رسانیت کی بنیاد پر کہیں رنگ کی بنیاد پر کہیں نسل کی بنیاد پر کہیں زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دستو گریبا ہے اس امت میں اس بٹی ہوئی امت میں اس تقسیم کی ہوئی امت میں محبت کے چرانگ جلانا سیکھو امت کو آپس میں ملانا سیکھو نفرتوں کو مٹانا سیکھو نفرتیں پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہیں اس نفرتوں کو ختم کرنا سیکھو مجھے معلوم ہے نفرتوں کی آگ بہت زیادہ لگ چکی ہے ہم اکیلے شخص انفراتی طور پر شاید اس آگ کو بھجا نہ پائیں مگر کوشش جاری رکھو اور اگر تمہیں اپنی کوشش معمولی لگے اپنا کام معمولی لگے تو یہ بات یاد رکھنا عمل کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا عمل صرف قبول ہونا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ اس عمل کی بدولت تمام نفرتوں کی آگ کو بھجا دے گا نفرتوں کی اس اندھیرے کو ختم کر دے گا جب تمہیں کبھی اپنا عمل چھوٹا لگا کرے تو یاد رکھو اس چڑیا کی مثال لو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سالوں سے کٹھی کی ہوئی لکڑیوں کی آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ایک چڑیا تھی یہ حقائط ہے اس وقت ایک چڑیا تھی جو اپنے چونچ میں چند کترے پانے کے ڈال کر اس آگ کو بھجانے کے لئے چل پڑی کسی نے پوچھا اے چڑیا اے نادان چڑیا کیا تو یہ جانتی ہے کہ یہ سالوں سے کٹھی کی ہوئی لکڑیوں سے لگائی ہوئی آگ ہے تیری چونچ میں بند چند کتروں سے یہ کیسے بھجے گی نہیں بھجا پاؤ گی تم تو چڑیا نے جواب دیا آج تیرا یہ سوال اہمیت کا حامل نہیں ہے آج تیرا یہ سوال اہمیت نہیں لگتا اہمیت رکھتا ہے جو رب الحزت کل قیامت کے دن مجھ سے کرے گا کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو تو نے اس کو بھجانے کے لئے کیا کیا تو میں اس دن جواب دوں گی کہ اے کائنات کے رب میری جتنی قدرت تھی میری جتنی حیثیت تھی میں نے اس کے مطابق اپنے کوشش کی تو آج بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے قدرتوں کے مطابق اس آگ کو اس نفرتوں کی آگ کو بھجانے کی کوشش کرو اس عید کے بعد جب ایک دوسرے سے ملو تو صرف اپنے جسموں کو مت ملانا بلکہ اپنے دلوں کو بھی ملانے کی کوشش کرنا اپنے خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا سیکھو خوشیہ اس سے کم نہیں ہوتی خوشیہ اس سے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ خوشیہ دینے والی ذات صرف رب العزت کی ہے جب تم اس کو خوش کرنا سیکھ لوگے تو تمہاری خوشیوں میں برکت ہو جائے گی تمہاری خوشیوں میں فراوانی ہو جائے گی اور تیسرا میرے دوستو یہ عید کا دن تسکیہ نفس کا دن ہے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کا دن ہے جس سانچے کے لیے تمہیں اس رمضان کی بھٹی سے گزارا گیا ہے رب العزت سے پوچھا گیا اے اللہ یہ جو روزے رکھے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کہ ماں کتب علی الذین من قبلکم لعل لکم تتبون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اقتیاد کریں مقصد کیا ہے تقویٰ پرہیزگاری بزرگی بڑائی اگر اس رمضان کے بعد آپ کے اندر کوئی مصبت تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی ہیں کوئی پوزیٹیو چینج نہیں آتا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رمضان کی جو بھٹی جس مشاہدے سے آپ گزرے ہیں وہ نقام ہو گیا ہے آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے کیونکہ بیسیکل اس رمضان کا مقصد آپ کو ایک بہتر انسان اور مسلمان بنانا تھا یہ جو پریکٹس آپ نے رمضان میں کی ہے اس کو کانٹینیو رکھنا ہے اس کو آگے لے کے چلنا تھا یہ تھا رمضان کا مقصد اگر ہم اس مقصد کے بعد ہمیں وہ مقصد اچھی نہیں ہوا ہے تو پھر دوستو بڑے افسوس کے ساتھ ہمارا وہ سارا مشاہدہ ساری ریاضت بیکار چلی گئی ہے حضرت عمر فاروق نے حضرت عبی بن قاب سے پوچھا تھا کہ عبی بن قاب یہ تقوی کیا ہے یہ پرہیزگاری کیا ہے جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں حضرت عبی بن قاب نے جواب دیا کہ کیا آپ کا کبھی ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے جہاں چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں کانٹیں ہوں حضرت عمر فاروق نے جواب دیا جی ہاں میرا گزر ہوا ہے تو آپ نے پوچھا پھر آپ وہاں سے کس طرح گزرے آپ نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرا سمیٹ کے گزرا کہ کہیں میرے کپڑے ان کانٹوں میں آ کر پھٹ نہ جائیں کہیں میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچیں فرمایا یہی تقوی ہے دنیا میں چاروں طرف برائی کے کانٹیں اور جھاڑیاں ہیں ان جھاڑیاں اور کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے پہیزگاری ہے یہی اصل زندگی کا مقصد ہے اور یہی اس رمضان کا مقصد تھا اس رمضان نے دراصل آپ کو یہ چیز زکھانے تھی اور یہی اس کا مقصد تھا اگر آپ یہ چیز نہیں سیکھ پائے تو بڑے افسوس کے ساتھ ہمارا وہ پریکٹسنگ پیریٹ فیل ہو گیا تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس کو قبول فرمائے اگر ہم سے کوئی غردیاں کوتاہیاں یا لگزشے ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمائے اور دوسرا ہمارے ملک میں ہماری امت پر جو آفات آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمارے پیاروں کو ہمارے ملک کے تمام باسیوں کو بلکہ اس پوری دنیا کے لوگوں کو محفوظ رکھے اور آخر میں ہماری امت کے حال پر میں مولانا حالی کے چند الفاظ کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت پہ دعا ہے امت پہ تیری آ کے اجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب انگرابا ہے وہ دین جس سے ہوئی بزن جہان چراغاں آج اس کی مجالس میں نبتی نبیہ ہے عالم ہے سو بے اقل ہے جاہل ہے سو ویکی منہم ہے سو مغرور ہے مفلس سو گراد اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت پہ دعا ہے وہ دین جو بن کے آیا تھا امن کا پیمبر اس دین میں اب جنگ و جدل آ کے پپا ہے در ہے کہ یہ نام بھی کہیں مٹ جائے نہ آخر مدت سے زمانہ اسے میٹ رہا ہے فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے تدبیر ہمارے سبھلنے کی نہیں کوئی ہاں تیری ایک دعا مقبولِ خدا ہے تیری ایک دعا مقبولِ خدا ہے ہمارے سبھلی پردئے کیا ہے کہ تھی ادھر بھی وہ آہے کچھون ہے یہ دعا مالد دین محبت یا دعا ملد دین محبت اے دعا مالد دیر اہا دعا مالد دین محبت یہ دین محبت بس دین محبت موسیقی